السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم دوستو آج ہم انشاءاللہ تحجد کی نماز کے بارے میں بات کرنے والے ہیں یہ نماز اللہ کو بڑی محبوب ہے انسان کی دعای بہت جلد قبول ہوتی ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس نماز کی توفیق عطا فرمائے آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے کہ تحجد کی نماز کے اندر کتنی رکاتے ہیں دوسری بات کہ تحجد کس وقت ادا کرنی چاہیے تیسری بات کیا تحجد پڑھنے کے لیے سونا ضروری ہے آج انشاءاللہ اسی پر آپ حضرات کے سامنے چند باتیں رکھنے والا ہوں اور جو غلط پہمیہ اس نماز سے جڑی ہوئی ہے آج انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ان کو بھی دور کیا جائے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تحجد کی نماز کم از کم دو رکات یا زیادہ سے زیادہ آٹھ رکاتیں ہیں بعض حضرات نے بارہ بھی لکھی ہے بہرحال جس کا جیسا موقع ہو اور جتنی ہمت ہو وہ دو چار چھ آٹھ رکاتیں تحجد کی نماز کی نیت کر کے پڑھے دوسری بات یہ ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ تحجد کی نماز کا کوئی خاص الگ سے طریقہ ہے بعض حضرات کہتے ہیں کہ تحجد کی نماز جب پڑھیں گے تو گیارہ مرتبہ یا اکیس مرتبہ سور اخلاص پڑھنی پڑھے گی دوستو یاد رکھیں اوران اور حدیث میں ایسا کہیں سے بھی کسی بھی طریقے سے ثابت نہیں ہے یعنی حدیث کے اندر کہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کوئی عمل ثابت نہیں کہ آپ علیہ السلام نے تحجد کی نماز کو اس طریقے سے پڑھا ہو یہ بھی عام نمازوں کی طرح ہے بس رات کے آخری حصے میں اٹھنا ہے اور دو رکات نفل نماز کی نیت سے ادا کرنا ہے سور فاتحہ پڑھے اور اس کے بعد سور اخلاص پڑھے یا کوئی بھی سورت پڑھے اور ایک مرتبہ پڑھے اگر آدمی سور فاتحہ کو جیسے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ سور فاتحہ کو دو یا تین یا پانچ مرتبہ پڑھنا ہے یاد لکھئے اگر سور فاتحہ کو مقرر پڑھیں گے یعنی دو یا تین مرتبہ پڑھیں گے تو اس سے سجدہ سحو لازم آ جائے گا آپ کو سجدہ کرنا پڑھے گا تو یہ نماز بھی آخری حصے میں اٹھے اور تحجد کی نماز رات کے آخری حصے میں ہی ادا کرے کیونکہ اس وقت زیادہ فضیلت ہے لیکن اگر کوئی ایسا آدمی ہے کہ اس کو رات کے آخری حصے نہ کرے آپ رات کے کسی بھی حصے میں اٹھے اور جب آپ کھل جائے اسی وقت دو رکعت نفل نماز کی نیت سے تحجد کی نیت سے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائے اور دو رکعت نماز ادا کرے تو دوستو یہ طریقہ تھا تحجد کی نماز کے پڑھنے کا بلکل عام سا طریقہ ہے عام نفل نمازوں کی طرح ہی اس نماز کو پڑھنے کا بھی طریقہ ہے اور اس کا کوئی خاص وقت متعین نہیں ہے اسی طریقے سے اس میں کوئی خاص صورت پڑھنے کا بھی قرآن اور حدیث سے کوئی عمل ثابت نہیں ہے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طریقے سے دین کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ